اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریر نند کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دلاور شاہ گوھر کو جہانگیر کے گھر جانے سے منع کرتا ہے مگر گوھر دلاور شاہ سے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے جاتی ہوں تم مجھے وہاں جانے سے نہیں روک سکتے دلاور شاہ گوھر پر کافی بھڑک جاتا ہے اور وہ گوھر سے اپنے ساتھ کی گئی بتمیزی کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور وہ عمر سے ملنے جہانگیر کے گھر جاتا ہے جہانگیر گھر پر موجود نہیں ہوتا دلاور شاہ عمر کو زبردستی اپنے ساتھ لے آتا ہے گوھر کی حرکتوں کی وجہ سے عمر گوھر سے ناراض ہوتا ہے جب دلاور شاہ عمر کو زبردستی اپنے ساتھ گوھر کے پاس لے کر آتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ گوھر نے دلاور شاہ سے کہا ہے کہ وہ اس کو وہاں پر لے کر آئے عمر گوھر سے بات نہیں کرتا گوھر اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہے مگر عمر کھانا نہیں کھاتا اس کی صرف ایک ہی زد ہوتی ہے کہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے مجھے یہاں پر نہیں رہنا گوھر عمر کے لیے دودھ لے کر آتی ہے تو عمر وہ دودھ نہیں پیتا گوھر اس سے کہتی ہے کہ عمر بیٹا دودھ پی لو اس پر عمر غصے سے گلاس کو جھٹکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے کہا نہ کہ مجھے دودھ نہیں پینا یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور جانگیر عمر کو لینے وہاں پر پہنچ جاتا ہے عمر جلدی سے جانگیر کے پاس جاتا ہے دلاور شاہ گوھر کو بازو سے پکڑ کر باہر لے آتا ہے عمر اپنے بابا کے ساتھ جانا چاہتا ہے گوھر اس کو روکتی ہے تو عمر گوھر سے بتتمیزی کرتا ہے جس پر گوھر عمر کے موہ پر تھپڑ مار دیتی ہے جس پر جانگیر گوھر کو خوب کھری کھری سناتا ہے تو گوھر جانگیر سے غصے میں چلا کر کہتی ہے کہ جانگیر تم دفع ہو جاؤ یہاں سے جس کے بعد جانگیر عمر کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے عمر اور گوھر کے درمیان بڑتی تلخی کو دے کر دلاور شاہ بہت ہی خوش ہوتا ہے کیونکہ جیسا وہ چاہ رہا تھا بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ اب عمر گوھر سے نہیں ملنا چاہتا اور گوھر جانگیر کے گھر نہیں جائے گی ادھر عمر گوھر کے برطاؤ کی وجہ سے گھر سے کہیں چلا جاتا ہے جب گوھر کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ جانگیر کے گھر جاتی ہے اور اس سے غصے میں کہتی ہے کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نہ تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی اس پر جانگیر کہتا ہے کہ عمر میری وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے گھر سے گیا ہے نہ تم اس پر ہاتھ اٹھاتی اور نہ یہ سب ہوتا کیا جانگیر عمر کو ڈونڈ لے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ